موسیقی موسیقی اسرائیل مخالف وقلہ نے ساؤتھ افریقہ کے وقلہ نے کس طرح سے مسلمانوں کا کیس لڑا عیسائی وقلہ نے جس کے اندر تمام کے تمام غیر مسلم تھے وہ مسلمانوں کا کیس لڑ رہے تھے اللہ کی قسم میرے جب میں بات کروں میرے ڈرانگٹے کھڑے ہو رہے ہیں میں جو آپ کو چیزیں بتاؤں گا جس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کا مقدمہ عالمی عدالت انصاف میں پیش کیا ہے وہ میرے پاس پوری کی پوری ان کی وہ گفتگو ہے مختصر وقت میں پانچ شے منٹ میں آپ کو بتاؤں گا یقین کیجئے دل خوش ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ ہی شرم سے سر جھک بھی جائے گا یہ کام تو ہمیں کرنا چاہیے تھا نا کیا یہ خوب ہوتا کہ پاکستان کے وقلہ کھڑے ہوتے یہاں پہ وہ فلسین کا مقدمہ عالمی عدالت انصاف میں لڑ رہے ہوتے ایسا نہیں ہوا خیر یہ شکایت میں نے پہلے بھی کی تھی آگے بھی کرتا رہوں گا مدے پہ واپس آتا ہوں دوستو آج دھو بھی پھٹکا سمجھتے ہیں دھو بھی پھٹکا وہ جو کپڑے کو گیلا کر کے پتھر پہ بار بار ایسے پھینکتے ہیں ساؤت افریقہ کے وقلہ اسرائیلی وقلہ کو جس طرح سے آج دھو بھی پھٹکا لگا رہے تھے نا مزہ آگیا اس سماعت کا احوال میں نے آپ کو سنانا ہے کس طرح سے انہوں نے ویڈیو ایویڈنس پیش کیا اسرائیلیوں کا جو ایک مذہبی عقیدہ ہے اس کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے اسرائیلیوں کے خلاف ہی ان کا مذہب کر دیا اور ثابت کیا کہ ان کا مذہب ان کو سکھاتا ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہو تو نہ کسی بچے کو بخشو نہ کسی عورت کو بخشو اور نہ ہی کسی بوڑھے کو بخشو نہ ہی کسی سیویلین کو پرہم کرو یہ تمام چیزیں انہوں نے آج کے مقدمے میں ایویڈنس کے ساتھ شامل کیا تو کمال کی آج کی ویڈیو ہونے جا رہی ہے مگر درخواست آپ سے ہمیشہ کی طرح رہتی ہے کہ آپ اور ہم اس جنگ کا حصہ ہے اور وہ جنگ ہے پروپاگنڈا کی جنگ ہم نے یہودی پروپاگنڈا نہیں جیتنے دینا ہم نے مسلمانوں کا جو نیرٹیو ہے بیانیاں ہے جو فلسطینیوں کا بیانیاں ہے ہم نے اس کو پرموٹ کرنا ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک جو جو دیکھا ہے اس کو لائک مارتا ہے کیوں؟ یوٹیوب آٹومیٹکلی زیادہ لائک کی گئی ویڈیو کو اوپر رکھتا ہے اور جو دیگر ویڈیوز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے خلاف بنتی ہیں اسرائیل کے حق میں بنتی ہیں ان کو پھر یوٹیوب نیچے رکھے گا تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کو سمات کا احوال روزانہ کی بیس پر سمات ہونی ہے آج ساؤت افریقہ کے بکلہ نے دلائل دیئے ہیں کل اسرائیل کے بکلہ دلائل دیں گے تو کل کی سمات کا بھی احوال میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لئے چینل کو آپ ابھی سے سبسکرائب کر لیجئے اچھا جناب ہوا کیا؟ آئیے اس پہ آتے ہیں دوستو سب سے پہلے انہوں نے جو وکیل ہیں جو ساؤت افریقہ کے تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لسٹ آف سٹیٹمنٹس یعنی اسرائیلی جو افیشلز ہیں جو اسرائیلی اہتے دار ہیں جتنے بھی پرائیم نسٹر سے لیکن نیچے تک ان کے جو بیانات تھے ان کی ایک لسٹ پیش کی کہ کس طرح ان کے افیشلز نے غزہ کے اندر جینوسائیڈ کا حکم دیا اور یہ سٹیٹمنٹس کوئی دھکی چکی سٹیٹمنٹس نہیں یہ ٹیلی ویژن پر آکے انہوں نے کہا کہ یعنی اسرائیل افیشلز یہ انگلیش کے مطلب دو تین لفظ پڑھا کروں گا آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے میرا ساتھ دینا ہے پھر میں ترجمہ کروں گا اس نے کہا اگر کوئی یہ کہے وکیل نے کہا کہ ان کے جو سٹیٹمنٹس ان کے جو بیانات ہیں اسرائیلی اہتے داروں کے ان کا جناب وہ مطلب نہیں تھا کہنے کا تو یہ غلط ہوگا کوٹ اس کو نہ مانے انہوں نے کہا کہ بچوں کو مارو تو بچوں کو مارو انہوں نے کہا عورتوں کو مارو تو عورتوں کو انہوں نے مارا کیسے مارا اب اگلی ویڈیو کے اندر اگلی سٹیٹمنٹ کے اندر انہی کا وکیل جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ان کا اپنا مذہب یہ کہتا ہے کیسے سنیے اسرائیلی آرمی سیٹ یہ اسرائیلی آرمی افیشل یعنی اسرائیل کے آرمی جنرل کا ایک بیان پڑھ کے سنایا کس نے ساؤت افریقہ کے وکیل نے جو فلسطین کا مقدمہ عالمی دالت انصاف میں لڑ رہا ہے اس نے کہا جنرل کہتا ہے کوئی معصوم شہری نہیں ہے غزا کیا سارے کے سارے ہماس کے ہیں سب کو مارو اب اس ثابت کیسے کرتا ہے دوستو یاد رکھے گا عمل ایک عمل ایک کا ایک لفظ ہے جو کہ میں آگے ایک منٹ میں دو تین دفعہ استعمال کروں گا یہ یہودیوں کا ایک مذہبی عقیدہ ہے اس عقیدے کے تحت کسی بھی بچے کو چاہے وہ شیرخار ہو ٹینیجر ہو عورت ہو بڑی عورت ہو بڑا مرد ہو اس کو آپ نے قتل کر دینا ہے امالیک کہتے ہیں اس کو اب یہاں پہ ساؤت افریقہ کا وکیل کس طرح سے ان کا اپنا مذہبی عقیدہ ڈیفائن کر رہا ہے اور ثابت کر رہا ہے کہ ان کے مذہب میں ہے کہ تم نے کسی کو نہیں بخشنا سنیے گا پرائم نیسٹر نیتن یاہو نے اس جنگ کے آغاز پہ ایک تغریر کی تھی اور کہا تھا اپنے فوجیوں سے خطاب کر کے کہا تھا فوجیوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یاد رکھنا امالیک نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا کون ہے بھئی امالیک اس نے کیا کیا تھا آئیے اگلے چند سطروں میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں مطلب جب یہ پرائم نیسٹر نے سٹیٹمنٹ دیا تب جو صحافیوں صحافی تھے وہ ناچ کود کے پرائم نیسٹر کے سٹیٹمنٹ کو ریکارڈ بھی کر رہے تھے اچھا اب پرائم نیسٹر کیا یہ امالیک ہے کیا امالیک کہتا ہے بیسکلی کہ جب تم جنگ پہ جاؤ اور جنگ ہو تمہارے مذہب کے خلاف تو تم نے کسی کو نہیں بخشنا تم نے عورتوں کو بھی زبا کرنا ہے یہاں تک کہ وہ بچے جو عورتوں کے پیٹ میں ہوں تم نے ان کو بھی ان کو بھی زبا کر دینا ہے اب آگے وکیل کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ امالیک خدا کی طرف سے وہ حکم ہے کہ آپ نے ان کا بیج بھی نہیں بخشنا ان کا بیج اتنا پہنے ان کا بیج مار دینا ہے یہ کہا گیا اور وہاں پہ وکیل نے ویڈیو چلا دی کیا کہ ان کے پرائم نیسٹر نے کہا تھا کہ خدا کا تم پہ حکم ہے کہ تم نے نہ بچوں کو بخشنا نہ عورتوں کو نہ عام سیویلین کو نہ معصوم لوگوں کو نہ بوڑھوں کو یہ وکیل نے اگلی دلیل میں اڑا کے رکھ دیا آگے آئیں وہنکہ مختصر سی تھوڑے سے چند منٹ میں آپ کے اور لوں گا دوستو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگزیکلی ہوا کیا البتہ ایک لسٹ آپ کے سامنے آ چکی ہے یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے اس وقت انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے اندر عالمی عدالت انصاف کے اندر ساؤتھ افریقہ کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے اس میں بڑی اچھی مجھے ایک بات لگی ہے اس میں پاکستان بھی اب شامل ہے ٹھیک ہو گیا جناب اچھا اسرائیل نے بھی اسرائیل کے پرائم نیسٹر نے بھی ساؤتھ افریقہ کا اعلان کر دیا ہے جرمی کوربن جو کہ پچھلی دفعہ یوکے کے پرائم نیسٹر کے لیے انہوں نے دور میں حصہ لیا تھا انہوں نے بھی بقیدہ طور پر ہیک جا کے ہیک شہر ہے وہاں جا کے انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ دینے کا اعلان کی ہے اس وقت دوستو پہلے دن ہی ساؤتھ افریقہ کے وکلانے بلکل پوری تیاری کے ساتھ تھا تو اب آپ کو آخری بات اور مزے کی بات بتاتا ہوں دوستو آپ کو پتہ ہے ایک وکیل نہیں ہوتا ایک وکلہ کی ٹیم ہوتی ہے جو پورا کیس لڑ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ساؤتھ افریقہ کے وکلہ کی ٹیم کو ہیڈ کون کر رہا ہے اور پہلی سٹیٹمنٹ کس نے آکے دی میں آپ کو بتاؤں گا آپ حیران رہ جائیں گے ساؤتھ افریقہ کا منسٹر آف جسٹس اس کو ہمارے ہاں وزیر قانون کہتے ہیں ان کے وزیر قانون نے جا کے ممقدمہ شروع کیا ہے وہ اس نے لڑا ہے وہ موجود ہے اس وقت ہیک کے اندر عالمی عدالت انصاف کے اندر اور فلسطین کا اور مسلمانوں کے مقدمے کی جو اوپننگ سپیچ تھی وہ اس نے دی ہے میں اب آخر میں اتنی بات کہوں گا کہ ڈوب مرو مسلمان حکمرانوں شرم سے ڈوب مرو وہ عیسائی مذہب کے ماننے والے تمہارا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور تمہارے پاس اتنی بھی جرت نہیں ہے اخلاق کے جرت نہیں ہے پیسہ ہے زمین ہے سب کچھ ہے بڑی بڑی فوج ہے اتنی ہمت نہیں ہے تمہارے اندر کہ تم جا کے صرف اپنا وکیل کھڑا کر سکو اس پہ آپ لوگ اپنی رائے لازمی دیجئے گا میرے اگلی وی لاغ کا انتظار کیجئے گا کل اسرائیل کے وقلاء دلائل دیں گے وہ کیا دلائل دیں گے ان کے پاس اپنے اس ظلم کو جسٹیفائے کرنے کیلئے کیا دلیل ہوگی میں اس سوچنے پر مجبور ہوں کل کی سماعت کا انتظار کیجئے گا میرے اگلی وی لاغ کا انتظار کیجئے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہنگے بعد